اسلام علیکم ٹو آل یہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا تھوڑا یہ بتا دیں کہ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے اور سکرین جو ہے وہ پروپر شیئر ہو رہی ہے اچھا پریویس لیکچر میں کون کون ایپشنٹ تھا انمیوٹ ہو کے بتائیں جی سر میں آپ ایپشنٹ سے جس بچے نے بھی کلاس نہ لینی ہونا ایپشنٹ ہونا ہو اس نے گروپ میں پہلے اپنی اولی ٹو لائنز کی ایک اپلیکیشن سنٹ کرنی ہے کہ سر یا میڈم مجھے یہ کام ہے اس وجہ سے میں نہیں کلاس اٹین کر سکوں گا جس طرح کے عمر تارک نے اپنی وجہ بتائی کہ اس وجہ سے میں سر آج کلاس نہیں لے سکوں گا لیکن میری اسائنمنٹ سبمیٹ ہے تو آپ چیک کر لیجئے گا اچھا ایک خوش خبری ہے آپ سب کے لیے میرے لیے تو ہے اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے وہ کیا کیسے خبر بنتی ہے اسائنمنٹ ٹویلو سے لے کے آن ورڈ آگے جتنی اسائنمنٹ اب ہوں گی چونکہ یہ ساری جو ہے آپ کی سورسنگ کی اسائنمنٹس ہیں تو اسائنمنٹ ٹویلو سے لے کے آگے جتنی اسائنمنٹ ہوں گی یہ اسائنمنٹس آپ کی جو پوزیشن ہے نا وہ ڈیٹرمن کریں گی کہ اس کلاس میں ٹاپ فائر سٹوڈنٹ کونسے ہیں وہ کیسے جن سٹوڈنٹس کے ایکسیلنٹ کے ساتھ سٹار لگے ہوئے ہوں گے یہ کاؤنٹ ہوں گی اور جن کی ایکسیلنٹ اسائنمنٹس ہوں گی یہ کاؤنٹ ہوں گی اور جن سٹوڈنٹس کے یہ زیادہ ہوں گے میکسیمم والے کو فرس پوزیشن اس سے کام والے کو سیکنڈ اس سے کام والے کو تھرڈ اور اس سے کام والے کو فیفت ٹاپ فیفت سٹوڈنٹس کو ہم اپنی بچے کو جوائن کر رہے ہیں تو وہ جوائن کر لیں یہ کافی اہم آپ کو پوائنٹ آج بتانا تو پھر سب کو ذرا پتا لگ جائیں ٹھوڑا بیٹ کریں اچھا چلیں ٹھیک ہے آمنہ بھی آگئی ہے شازم بھی آگئے دو نے کہا دیا کہ ہم نے نہیں کرنا چلیں بہتر ہے ان کو بخوا رہے ہیں جو بچے اپنی اسائنمنٹ سبمیٹ کر لیں گے لیکن خود اپسنٹ ہوں گے ان کی اسائنمنٹ والے کولم میں اس ڈیٹ کو اپسنٹ لکھا جائے گا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہماری اسائنمنٹ سبمیٹ ہے تو وہ چیک ہو جائے گی تو ہم جو ہیں وہ ہمارے مارکس لگ جائیں گے جب اسائنمنٹ بنانے والا ہی نہیں ہے تو اسائنمنٹ بھی اپسنٹ کنسیڈر کی جائے گی اس لیے آپ کا اٹینڈنٹ ہونا پریزنٹ ہونا یہ ضروری ہے اپنی اسائنمنٹ چیک کر وانے کے لیے اور اسائنمنٹ بھی انہیں سٹوڈنٹ کی چیک ہوگی جو پریزنٹ ہوں گے جو نہیں پریزنٹ ہوں گے ان کے آگے اپسنٹ لکھ دے جائے گا اور اپسنٹ کے کوئی مارک کاؤنٹ نہیں ہوں گے جن کی اسائنمنٹ ایوریج ہوگی کہ نہ بہت اچھی ہیں نہ بہت بوری ہیں اندر غلطیاں میں نکلی ہوئی ہیں ان کے آگے سبمیٹ لکھا جائے گا سبمیٹ کو کہیں بھی آپ کی پوزیشن میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک خوشکوری تھی آپ لوگوں کو میں نے کہا سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آگے اب ہم نے اسائنمنٹ ٹویلف کے بعد کیسے سفردہ کرنا ہے آگے والا انڈرسٹینڈ چلے اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے جن بچوں نے بعد میں جوائن کیا اگر ان کو نہیں پتا چلا تو وہ پوچھ لے میں نے ابھی ابھی جوائن کیا بتا دیں ابھی ابھی جوائن کیا بتا دیں اچھا ایک تو سٹوڈنٹ پانچ منٹ سے زیادہ لیٹ نہیں ہوں گے جو پانچ منٹ سے زیادہ لیٹ ہوں گے نا ان کے آگے ایکسنٹ آئے گا اب آپ سمجھ لیں اسائنمنٹ ٹویلف کے آگے آن ورڈ ٹو اسائنمنٹ ٹویلف آپ کی سب اسائنمنٹ آپ کی پوزیشن ڈیٹرمنٹ کریں گے ان میں ہم ایکسنٹ کو جہاں پہ ہوگا جس بچے کا جس بچے کے ایکسنٹ کے ساتھ سٹار ہوگا ان کو آپ کی پوزیشن کو ڈیٹرمنٹ کرنے میں کاؤنٹ کریں گے سبمٹ ایک ایوریج اسائنمنٹ تصور کی جائے گی اور ایپسنٹ مین غیرہ حضر ہوگا جو بچے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیں گے لگے خود نئی کلاس میں آئیں گے ان کی اسائنمنٹ چیک بھی نہیں ہوگی اور ایپسنٹ ان کے آگے لکھا جائے گا تو جو ٹاپ فائیو سٹوڈنٹ ہمارے بنیں گے ان کو ہم اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے ان کو ہم کلائنٹ دیں گے ان کی ہم ارننگ سٹارٹ کروائیں گے بیکوز دیور ٹاپ فائیو تو ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ وہ ٹاپ فائیو میں اپنی جگہ بنائیں جن کو نہیں سمجھ آئی یہ لیکچر ریکوڈ ہو رہا ہے آپ ریکوڈنگ دیکھ لیجئے گا جو لیٹ آئے ہیں وہ بھی ریکوڈنگ شروع کی دیکھ لیں تو ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ مارکس کیسے ڈیٹرمنٹ ہوں گیا آپ کے ہر اسائنمنٹ آپ کا پیپر ہوگا آج کے بعد سے تو ہر بچے نے اپنی پریزنس جو ہے وہ پروپر رکھنی ہے اٹنڈنس آپ کی پوری ہونی چاہیے اسائنمنٹ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے کلرفل ہونی چاہیے اگر میں نے کہا ہے کہ تیس آپ نے اپنی پروڈکس کا یہ کام کر کے آنا ہے تو جو بچہ تیس سے زیادہ کرے گا اس کو ہم سٹار دیں گے اور اسائنمنٹ بھی اس کی ٹھیک ہونی چاہیے ایکورٹ ہونی چاہیے ایکورٹ ہونی چاہیے ایکورٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ یا سر چلی امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور اسائنمنٹ چیک ہو گئے تھے پریویس کلاس میں جو ایکشنڈ تھے وہ ایکشنڈ ہو گئے ہیں جن کو ایکشنڈ ملنا تھا ایکشنڈ مل گیا ہے جن کو سبمیٹ لگنا تھا سبمیٹ لگ گیا ہے نیکسٹ کسی نے ایکشنڈ نہیں ہونا اور سائنمنٹ ٹھیک ہا نہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج آپ کو لیکچر دیا جائے گا اور اس کی سائنمنٹ بتائی جائے گی آپ نے برینڈ کو کیسے کونٹیکٹ کرنا ہے تو دا یور کلائنٹ الل سی یہ آپ کو بتایا گیا سمجھایا گیا اور پڑھایا گیا اور آپ کے ہاتھ سے کروایا گیا ہے ٹھیک ہے اب کافی بچوں کو برینڈ کی طرف سے اپروول آئے ہیں تو ان کو مبارک ہو بہت بہت جن کو اپروول آئے ہیں اپروول برینڈ سے لینا ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہوتی ہے برینڈز جلدی کیا کسی کو اپروول نہیں دیتے وہ بھی امریکن برینڈز تو ما شاء اللہ ارفان نے سمی نے اور بچے ہیں انہوں نے مجھے نام نہیں یاد سب کے ان بچوں نے ان کو اپروول آئے ہیں انہوں نے اپروول سینڈ کی ہیں اپنے تو باقی بچے بھی کوشش کریں کہ ان کو اپروول آئیں برینڈز کے کہ جو برینڈز کے اپروول ہوتے ہیں یہ بہت اہمیت کے عامل ہے ان میں ہمیں کیٹلوگ ملتی ہیں کیٹلوگ میں سے بہت اچھی اچھی پرڈٹ نکلتی ہیں جو کہ ایمازون پر سیل ہو رہے ہوتی ہیں جن میں سے اچھا پروفٹ مارجن پھر نکلاتا ہے برینڈ کے بعد آپ نے سیکنڈ کہاں پر جانا ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹر کی طرف کہاں کے ڈسٹریبیوٹر یو ایسے کے ڈسٹریبیوٹر آپ کو جیسے بار بار بتایا گیا ہے کہ ہول سیل میں ہم یو ایسے میں ہی اپنی پرڈٹ کو ایمازون پر سیل کرتے ہیں اور یو ایسے سے ہی ہم نے پرڈٹ کو سورس کرنا ہوتا ہے تو ہم نے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ بھی یو ایسے میں ہی تلاش کرنے ہیں تو یو ایسے میں ان برینڈز کے ڈسٹریبیوٹر کیسے تلاش کیے جاتے ہیں اس کا کیا طرح کے کار ہے تو وہ آج آپ کا لیکچر ہے لیکچر اچھے سے لیجئے گا اسی لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کی اسائنمنٹ ہونی ہے جو آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو فرسٹ اف آل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے اور اپنی کوئی شیٹ جو ہے نا اس کو اوپن کرے کسی بچے کی شیٹ ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں مریم کی اوپن کر لیتے ہیں یہ ان کی شیٹ ہے یہ ٹھیک ہے ہم نے ان کی شیٹ میں فور اگزیمپل یہ فرسٹ برینڈ ہے فرسٹ برینڈ کا کیا نام ہے سٹیر لائٹ اب ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ سٹیر لائٹ جو ہمارا برینڈ ہے اس کے ہم دسٹریبیوٹر کو فائنڈ کریں اس کے ساتھ کونٹیکٹ بنائیں اور اس وہاں پر اپنا ایک اوپن کروائیں تو سیل دی پروڈکٹ آن ایمازون اور تو سورس دی پروڈکٹ آن دی چیپ پرائز تاکہ ہمارا نیٹ پروفٹ مارجن زیادہ سے زیادہ ہو تو اس برینڈ کو آپ اپنے فرسٹ بارے کو کوپی کریں گے کوپی کر کر آپ نے آ جانا ہے اپنے گوگل کے سرچ بار میں یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہے کہ آپ نے اپنی سیٹنگ جو ہے سرچ کی وہ یو ایس اے پہ ڈیفینیٹلی کر لینی ہے جن بچوں کو نہیں کرنی آتی وہ ریکارڈ لیکچر دیکھ لیں ٹھیک ہے ایزی ہے وہاں سے دیکھ کے کریں اور یہ پہلے پیچھے آپ کو سمجھائی گئی ہے وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا تو ایک بار مجھے بتا دیں کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جس کو سیٹنگ جو ہے وہ یو ایس اے پہ سرچ کی کرنی نہ آتی ہو سب کو آتی ہے جی سر چلے بھوڑ ہو گیا اچھا وہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا برینڈ جو کوپی کیا ہوا ہے وہ منشن کرنا ہے اس سرچ بار میں منشن کرنا ہے گوگل کے دن آپ نے لکھنا ہے سٹیر لائٹ ڈسٹریبیوٹر ڈسٹریبیوٹر یہ دیکھیں نیچے آ گیا سٹیر لائٹ ڈسٹریبیوٹر ان یو ایس سے یہ آپ نے منشن کرنا ہے اور اس کو سرچ کروا دینا ہے اچھا جب برینڈ کی ہم کو اپروش کرتے تھے تو ہم برینڈ کا سپیلنگ والا ڈومین ڈھونڈتے تھے دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ نے برینڈ کو اس کے ٹائٹل میں ڈھونڈنے یہ ہوتا ہے اس کا ویب سائیڈ اڈریس اور یہ ہوتا ہے ٹائٹل یہ اس کا یورل ہے اڈریس ہے ویب سائیڈ کا اور یہ ہے ٹائٹل یہ ایڈ آ رہا ہے ایڈ کو آپ نے سکپ کرنا ہے یہ بھی ایڈ ہے اس کو سکپ کریں یہ بھی ایڈ ہے اس کو سکپ کریں یہ بھی ایڈ ہے اس کو سکپ کریں اس کے نیچے سے آپ ڈھونڈیں یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے www.sterilite.com it means کہ یہ برینڈ کی اپنی ویب سائیڈ ہے آپ نے برینڈ کو اپروش نہیں کرنا تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں اچھا اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کے ٹائٹل کے اندر برینڈ کا نیم آئے یہ ٹائٹل ہے اور جو اس کی ڈومین ہو اس میں برینڈ نہ ہو تو یہ دیسٹریبیوٹر کی ویب سیٹ ہوگی تو یہ دیکھیں یہ ایک دیسٹریبیوٹر ہے اس کو ہم نیو ٹیب میں اوپن کریں گے آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اوپن نیو ٹیب اب یہ اوپر اوپن ہو رہی ہے اس کو اور کھونے دیں یہ دیکھیں یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے اب ہم نیکسٹ آ جائیں گے یہ ہے wholesale home dot com یہ ڈسٹریبیوٹر ہے اور اس کے ٹائٹل میں اس کے ٹائٹل سے آپ پتہ لگ جانا ہے کہ یہ ہمارے برینڈ کا ڈسٹریبیوٹر ہے تو یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کر کے اوپن نیو ٹیب اس کو بھی کریں ٹھیک ہے یہاں پہ بے شمار سٹریبیوٹر آگے ہے جو کہ یہ سرچیز ہم نے اسے پہ رکھے ہوئی اسے یو ایسے کئی ڈسٹریبیوٹر نکال کے دے رہے ہیں یہ دیکھیں موڈرن ہاؤس ویر یہ اس کا ڈومین ہے ٹھیک ہے تو برینڈ کیا آرہا ہے سٹریبیوٹر تو یہ بھی ایک ڈسٹریبیوٹر ہے کس کا سٹریبیوٹر برینڈ کا تو آپ نے اس کو بھی ایک نیو ٹیب میں اوپن کر لیں یہ تین ہم نے اوپن کر لی ہیں اب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈسٹریبیوٹر ہیں اچھا یہ دیکھیں سٹیر لائٹ پروڈکس یہ سٹیر لائٹ پروڈکس کا ایک ڈسٹریبیوٹر ہے یہ ان کا کنٹیکٹ نمبر ہے یہ کنٹیکٹ اس ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کر بوٹم میں نیچے ہوتا ہے جیسے آپ نے برینڈ کا دیکھا تھا نا بلکل ڈسٹریبیوٹر کا بھی ایسی آئے گا برینڈ کے کنٹیکٹ اس پر آپ نے جانا ہے ڈسٹریبیوٹر کے اچھا یہ وہ کہہ رہے کہ آپ ہماری آفر کے لیے اپنا ایمیل دیں نیم دیں تو ہم آپ کو ایمیل آپ سبسکرائب کر جائیں گے اور لیں گے اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے آپ کنٹیکٹ اس پہ آئے اب یہاں پر آنے کے بعد جو نیکس اس کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے اس کا فارم جس طرح سے برینڈ آپ ٹوٹل انفرمیشن ایس دیسٹریبوٹر یہ اچھا آثینٹک ڈسٹریبوٹر ہے سٹیرلائٹ برینڈ کا ٹھیک ہے یہ ان کے مین آفسیز کا آگیا تو جو آپ کو ایک ایمیل ڈرافٹ دیا گیا ہے اس کے ثروع آپ نے یہاں پہ اس کو فلپ کرنا ہے فارم کو فلپ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ہمارا ایمیل ڈرافٹ پڑا ہو ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیلیٹ کر دیا ہو ہے اور اس کا مجھے نیکسٹ جو ہے نا وہ جہاں پہ چیز رکھ ہے تو اس کو لاغ کرنا پڑا کرے گا پھر بچا کرے گی یہ کس بچے نے ڈلیٹ کیا یہ چلے یہ مچہ میرے پاس کوپی پڑی ہے گل میں سند کر ہاں جی کار دے آپ کار دے سمی آپ سند لیکن آپ لوگ کیےرپول ہوں اب اس کو اچھی تا سے ذرا use کریں 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 میرے وہ رفان آب کردی تو مینے سند کردی کردی رہنے دیں مینے کرلیا کولیکٹ آپ ہمارا کام کام نہیں کرتے کام کو بڑھتے ہیں اچھا یہ ہمارا ڈرافٹ ہے جی پر ایک جمپل اب ہم نے ان کا نیم مانگا ہو ہے نا یہ نیم کوپی کریں گے یہ اپنے چیزیں اٹھانی ہیں اس ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا اس کو سب نے یوز کرنا ہے محمد باکر اس کو یہاں سے کٹ کر لیں اور یہ خواجہ ان کا لاث نیم ٹھیک ہے ایسے لاث نیم آ جائے گا اب وہ ایمیل ان کا مانگ رہے ہیں یہ پڑا ہوا ہے ان کا ایمیل سیلز چوپیز ڈوٹ نیٹ یہاں سے آپ ایمیل کوپی کریں یہاں پہ ایمیل ان کا پیش کر دیں یہاں پہ اپنا ایمیل بھی دے سکتے ہیں جس ایمیل سے آپ یہ کام کرنا جا رہے ہیں اچھا جی یہ آپ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں آن لائن شوپیز ڈال سی ان کو کمپنی نیم ہے ساتھ صرف آپ نے لگانا ہے آن لائن شوپیز ڈال سی جو ڈومین ہوتا ہے نا اس کے www ڈوٹ سے آگے کمپنی کریں ہر کمپنی کا ایسے ہی نیم آپ نے نکال لینا ہے اس کے اندر نیم ہوتا ہے یہ پہ آپ اس کا لائک یہ پیسٹ کر دیں آن لائن کے آگے شوپیز کے آگے لائی لائی کمپنی ہوتی ہے یہ کمپنی 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 پہ ریجسٹر کروانے پڑتی ہے اس کمپنی کو ریجسٹر کروانے کی ایک سپنس ہے اس میں آپ کا ای کمپنی ملتا ہے آپ کو پرمنٹ ملتا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ وہاں کا فون نمبر آپ کو ملتا ہے اور وہاں کا پوستل اڈریس ملتا ہے یہ سارے چیزیں ملنے پروفیشنل سٹیٹس پی آجاتا ہے اب وہ یہاں فون نمبر مانگ رہے ہیں جن جن پر سٹار ہے جہاں میرا ایرو ہے سٹار کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے جو کولم ہے یہ لازمی فل کر رہے ہیں اچھا اب آگے فون نمبر ہے تو نیچے ان کا منشن ہے یہاں سے آپ فون پرمٹ بھی مینشن کر دوں گا کافی ڈسٹیبیوٹر رکوائر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ دے دوں گا یہ ان کا فون نمبر آگیا اب یہ ہم سے کیا کرنا چاہ رہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہم پول سل کا ایک اکاون اوپن کرنا چاہ رہے ان کے کنٹرول اے کر لیا اوپر سے بھی ہو رہا ہی یہ آپ کوپی کر لیں کوپی کر کے آپ یہاں پر آگئے اور یہاں پر ایسے میسیج کو سارے کو پیسٹ کر دیں یہ سارا بنا ہو میسیج ہے ساری ڈیٹیل ہی ہماری آگی سکیورٹی پیسٹن زی رو ون ہم کر جاتے ہیں آپ نے کوئی بھی یہاں پہ دی ہے کون سے مانگ رہا یہاں پہ دیکھ دی کیا کرتا یہ بات بن گئی ہے بی گوڈ یا زی لکھنا پڑ تھا اچھ آپ یہ دیکھ یں آپ کو یہ آیا نا کہ ہمارا ایک سیل میمبر آپ کے ساتھ جلدی کونٹیکٹ کرے گا اس کا یورل آپ نے لینا ہے یہ سمجھ لیں اچھی طرح میسیج کرنے کے بعد آپ نے یہ لینا یورل یہ اس کو کرنا ہے کوپی اس کو کوپی کریں کہاں جانا ہے درہ ویٹ کریں پلیز اچھا یورل کا لنک کافی کرنا ہے اس کو آپ نے جا کے اپنی اسائنمنٹ شیٹ ہے یہ لنک آپ پر انسرٹ کرنا جا اچھا جب آپ کی اسائنمنٹ شیٹ کہاں پہ ہے ہم کسی اسائنمنٹ شیٹ پہ آئی دیں مریم کی مریم کی اسائنمنٹ شیٹ ہے تو آپ نے کیا 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 ہوا ہے برینڈ کے اپنے ایمیل کونٹیکٹ نمبر لنک دیئے ہوئے جو اپنے برینڈ سے کونٹیکٹ کیا تھا کونٹیکٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو فارم فیلڈ آپ نے کر دی ہے فارم فیلڈ سے یہاں پہ آپ دی دیں یہاں سے رکھے یہاں اس کو ایک اور کام کر لیتے ہیں آپ کا کام آسان کر جاتے ہیں آپ آہی یہاں برینڈ کے پاس جائیں یہاں پہ پہ کریں اور انسٹ انسٹ ون کولم تو دی لیفٹ یہاں سے لیفٹ ایک کولم ہم نے بنا لی ہے کس چیز کا بنایا دی آئی یس دی بیوٹر ون یہ ہمارا پہلا دی بیوٹر ہے لن لن کون سا لن کونٹیکٹ لن کونٹیکٹ اس کے ساتھ ہم نے کونٹیکٹ کا لن کی ہے اس کو ہم نے ای میل سٹ کر دی ہے یا ہم نے اس کو فارم فیل کر دی ہے اس کا لن آپ نے یہاں پہ لن لکھ لن نیچے آنا ہے اس لن کے اندر اپنا لن جو ہم نے کوپی کیا ہوا ہے فارم کو سینڈ کرنے کے بعد کا لن ٹھیک ہے تینک یو کا لن لن کرنا ہے یہاں پہ لن کو پیسٹ کریں اس کو اپلائی کریں تو یہ لن آپ کا یہاں پہ آگیا ہے اپنے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالم لیفٹ کالم یا کام 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 اب سیکنڈ ڈسٹریبوٹر کیسے یہاں پہ ہمارا یہ ہمارا سیکنڈ ہے سیکنڈ پہ آپ آگئے سیکنڈ پہ آپ نے دیکھا کہ یہ میرا سیکنڈ ڈسٹریبوٹر ہے دیکھیں سٹی لائٹ کی یہ پرڈٹ کو سیل کر رہا ہے تو آپ نے کی کرنا ہے اس کا کونٹیکٹ اس جھونڈ ہے یہ کہاں ہوتا ہے اوپر دیکھیں مینیو میں دیکھیں یہ دیکھیں کونٹیکٹ بید اس یہ بھی انہوں نے یہاں پہ کیا ہو ہے فیس بک چلیں ہم اور جگہ پہ دیکھ رہتے ہیں میریو میں آ جائیں یہ دیکھیں کونٹیکٹ اس یہاں کونٹیکٹ اس پہ کلک کریں آج اچھا یہ اپنے دیئے ہوئے ٹائم چلیں دیکھ لیتے ہیں ان کو نیچے جا کر دیکھتے ہیں کونٹیکٹ ملتے ہیں ہمیں یہ دیکھیں یہ ان کا ایمیل ہمیں مل گیا اب آپ نے یہاں پر ایمیل کرنی ہے ہم نے اس ایمیل کو کوپی کرنا ہے اس ایمیل کو آپ کوپی کریں یہ ان کا فون نمبر ہے یہ ایمیل ہے ایمیل کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے دیکھیں یہ فارم بھی آگیا ہے یہ ہم فارم ہی سبمیٹ کر دیتے ہیں ہم اپنے ایمیل ڈرافٹ پہ آتے ہیں یہاں سے نیم پکڑتے ہیں یہ کوپی کریں کریں کوپی کر کے آپ دیسٹیبوٹر پہ آئے نیم کیا ٹھیک ہے اب آگے وہ ایمیل مانگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں یہ ایمیل ہے ایمیل دیں کوپی کریں تو جس یہاں پیسٹ کر دیں اچھا ٹیلی فون نمبر وہ چیز ساری جو وہاں پہ اس نے ریکوئر کی ہیں یہ ان کا فون نمبر ہے یہ سیل ہل سی کا نمبر آپ یہاں پہ دیں یہاں پہ دیں یہاں ہم نے اس کو کرنا ہے میسیج تو میسیج ہمارا کون سا ہے یہ والا یہ ہمارا سارا میسیج ہے آپ کوپی کریں کوپی کر کے جس آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں یہ ہمارا میسیج اور یہ آپ سبیٹ کریں اچھا یہ ریکویسٹ فارمیٹ یہ پر فون نمبر کوپی نہیں ہوا کمیٹ میں کمیٹ میں کمیٹ کیا نہیں کبی ہوا آنڈ میں یہ فون نمبر ہوا آنڈ یہ یہ ہم سا ڈلیٹ کریں گے تو آئے گا ڈیو 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 اڈیو ڈیو 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 اچھا یہ اب اپنے فارمیٹ میں ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم اس کی ایمیل بھی یہاں سے کر سکتے ہیں آپ اپنے ایمیل پہ جائیں اس ایمیل کو کوپی کر لیں اگر فارم نہیں فیل اپ ہو رہا تو کوپی کریں آپ نے اپنا ایمیل اوپن کر لیں یہ دیکھیں فر ایکزمپل یہاں پہ کمپوز پہ چلے جائیں آپ ٹو وہ ایمیل اڈریس یہاں پیسٹ کریں یہ نہیں ہوا سہی نا یہ ہے ان کا ایمیل اڈریس ٹھیک ہے info.wholesale.com اچھا سبجیکٹ کیا تھا روکویسٹ فور روکویسٹ فور اپرویول ٹھیک ہے روکویسٹ فور اپرویول لکھے آپ یہاں پہ اپنا جو میسیج ہے اس کو آپ یہاں پہ یہ کوپی کر لیں اور اس کو پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پیسٹ کر رہے اچھا دین اب اس کو یہاں سے سینڈ کر دیں کچھ نیٹ کشو بان رہا ہے اس وجہ سے یہ سینڈ نہیں ہو رہا لیکن آپ کا یہ اس طرح سے سینڈ ہو گا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے میسیج کو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ یہ دور ساتھ آ رہے دو ان کو آپ گلیٹ کریں بس اس کو دوبارہ سے آپ سینڈ کریں تو یہ میسیج آپ کا سینڈ ہو گیا ہے اب آپ نے اپنے یہاں کا اڈریس لینا ہے یہاں آپ کا ای میل ہے یہاں کا آپ نے یوریل کو کوپی کرنا ہے یوریل کو کوپی کیا ہمیں پتہ لگ دیگا کہ آپ ای میل پہ گئے اور آپ نے ای میل کی ہے یوریل کو کوپی کیا ہے یوریل کو کوپی کر کے آپ اپنے آگے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ لنک لکھیں اور اس لنک میں اپنا جو لنک ہے وہ انسٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کو آپ کلر کنٹراسٹ کر دیں تاکہ نظر آئیے چلیں اس طرح سے نا آپ نے 30 ڈسٹریبیوٹر کر کے لے کے آنے ہیں دو دو ڈسٹریبیوٹر کرنے ہیں اسی طرح کولم بنا کے برینڈ کے ساتھ کولم بنا لیں جن کا فارم ہے فارم فل کر کے اس کا لنک لگا ہے جن کا نہیں ہے ان کے ای میل والا لنک لگا کے تو ان کو ای میل کرنی ہے ٹھیک ہے جو 30 برینڈز ہیں آپ کے 30 ان کو آپ نے ہی کام کر کے رہا ہے جو برینڈ ریپیٹ ہو جائے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے ایس اب آف تو جنہوں نے 21 سے شروع کیا ہوا ہے وہ کہاں تک جائیں گے 50 تک پھر ان کے 30 ہو جائیں گے تو دو دو ڈسٹریبیوٹرز آپ نے ان کے لنک لگانے ہیں اس چیز کے یہاں تک کسی کا کچھ بچوں کو جو ای میل کی تھی ان کا جو رپلائی آیا ہے اس میں بھی برینڈ نے دو ڈسٹریبیوٹر کا لنک سینٹ کیا ہوا ہے تو وہ ای میل کا آئی ڈی سینٹ کیا ہوا ہے وہ بچے جو نا وہیں سے کافی کریں دو ڈسٹریبیوٹر کے لنک کو اور پھر انہیں کو میل کرنے جن کو برینڈ نے آگے سے جو ہے وہ سجسٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز سے راپتہ کریں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب کی اسائنمنٹ جو ہے نا وہ اچھی سے اچھی ہو تاکہ سب کو سٹار جو ہے وہ ملے اور آپ ٹاک فائیو میں آ سکیں سر آگے کالاں بنانے وہ فارم کیا تو فارم پہ لکھنا ہوا اگر میل کے تو میل نہیں بس آپ یہ لنک لگا رہے ہیں یہ لنک سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کام کیسا کیا ہوا فارم کو سینڈ کر کے لنک لگائیں اور کسی نے بھی جو ڈرافٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا وہ وہاں سے سب نے یوز کرنا ہے تو اس کا جو ہے وہ جب آپ کوپی کرتے ہیں نا تو جب کوپی کرتے ہیں کٹ پہ آجائے تو وہ پھر سارا کٹ ہو جاتا ہے تو کنٹرول زی دبائیں تو وہ دوبارہ پہلے پوزیشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے ڈرافٹ کو سراب نہیں ہونے دینا تو یہ لنک ختم ہونے میں بھی ایک منٹ رہ گیا ہے اگر کسی کو کوئی کوسٹن ہے تو کر لینے تو پھر اس کو بائنٹ اپ کریں آج کا یہی لیکچر ہے اور یہی آپ کی شیئرمنٹ ہوگی تیس دو 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 جیسے یہ میں نے کیے جیسے یہ میں نے کیے ایسے آپ نے کرنے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اوکی ہو گیا اوپن کی ایک میں تین اوپن کی ایک میں نے شاید زیادہ کرنے یہ ٹھیک ہے سر ایسے اوپن کی ایک کنفرم کار لیں گے اس میں سے یہ کہ اسی برینڈ کے ہی ہیں ٹھیک ہے اسے تین کا لیے تھے لیکن آپ نے دو کرنے اسنار یہ پیوٹر کا کونٹیکٹ ہے اور دو ای میل ایڈراز یہ بھی جکھنا ہے نہیں یہ آپ بشک نہ لکھیں کوئی بات نہیں ہے جب آپ کا لنک آ جائے گا اس میں سارا کچھ آ جائے گا اوکی سر ہاں جی چلیں میم اگر اس کا دسٹریبیٹر نہ ہوتا ہم ہول سیلر لگا سکتے ہیں ہاں جی لگا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہول سیلر پر دسٹریبیٹر ہی ہوتا ہے دسٹریبیٹر فائنڈ کرنا بہت آسان ہوگا اگر آپ یہ بات سر کی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے کہ جو برینڈ ہے اس کے جو اوپر کا یوئرل ہوتا ہے اس میں برینڈ کا نیم ہوتا ہے اور جو ڈسٹریبیٹر ہوتا ہے اس کے ٹائٹل میں برینڈ کا نیم ہوتا ہے اور اس کا جو یوئرل ہے وہ چینج ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیٹر ہوتا ہے برینڈ کا یہ لنک آب اند ہونے لگے تو جب اند ہو کے تو کلاہ صاحب کی پھر ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی چلی کو یور پیسٹن چلیں چلیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد